اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور جیسا کہ معلوم کہ آپ تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کی رائے سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں اور آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال کی گرفتاری آپ سیکرٹی جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے احسن اقبال صاحب جو ہیں اب تک جو دو لیڈر بچے تھے ان میں سے دوسرے ہیں پہلی جو ہیں وہ مریم مورنگزیب صاحب آئے پی ایم ایل این کے وہ لیڈر جو بات کرتے تھے اور حکومت کے جو دعوے تھے ان کو جھٹلاتے تھے وہ ان میں شامل تھے اور سیکرٹی جنرل کے طور پر ان کو ایسا کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ اپوزیشن کی پارٹی ہیں اس سے پہلے جب ڈی جی ایف آئی اپنے ریٹائرمنٹ کے دن سے دس دن پہلے گیا کہ وہ استیفہ دے کے گھر چلے جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص استیفہ دیتا ہے تو بہت ساری ان چیزوں کا ان سہولیات کا ان پیسوں کا مستق نہیں ٹھہرتا جو اسے ریٹائرمنٹ کی صورت میں ملنا ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ میں جبکہ دس دن رہ گئے ہوں آپ اس شخص کو مجبور کر دیں یا اس سے استیفہ لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی پوری سروس کی جو کمائی ہے اس کا رگڑا نکال دیا تو ان سے استیفہ لیا گیا تو انہوں نے ایک غیر جسے کہنا جیے رسمی باتچیت کے اندر یہ بتایا کہ انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہر وہ شخص جو وزیراعظم کے خلاف بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جائے کوئی جرم بنتا یا نہیں بنتا اس کو پسے دیوارے زندہ ہونا چاہیے اور شاہد اسی حصول کے اوپر مسلم علیہ دونڈ کے رہنماء ایسن اقبال کو گرفتار کر لیا گیا ہے مسلم علیہ کا اس کے اوپر عدی عمل بھی آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈھائی عرب روپے کا جو پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ٹوٹل سپیننگ ہوئی ہے اس میں چھے عرب روپے کی کرپشن کا الزام لگا دیا گیا ہے اور یہ منصوبہ نہ پی ایم میل این کا تھا یہ اس سے پہلے پیوز پارٹی کے دور میں کنسیو ہوا تھا اور اس کا افتتا کیا گیا تھا ایسن اقبال صاحب نے صرف اس جو منصوبہ جو کہ ڈیڈ ہو چکا تھا اس کو ریوائب کروایا چونکہ وہ پلاننگ کمیشن کے ہیڈ تھے اور اس کے بعد اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور یہ ان کا قصور ٹھہرا کہ انہوں نے ناروال کے اندر ایک سپورٹس کامپلیکس بنا دیا جہاں پہ آپ بغیر کسی فیز کی ادائیگی کے جا کے گیمیں کھیل سکتے ہیں ہاں یقیناً انہوں نے عبرال اللہ کی طرح ایسا حکتہ نہیں بنایا جہاں پہ اب مفتلاج کی سہولت انجائے نہیں کر سکتے ہیں یہی ان کا قصور ٹھہرا تو اس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یقیناً انہوں نے نوے دن کے بعد جب ان کی پیش کریں گے ریمانڈ کے لیے تو اس وقت بھی کوئی نہیں ہوگا کچھ ستم ذریفوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ پہلے کچھ لوگوں کی آج بیل ہو گئی تھی جن میں مفتا اسماعیل بھی شامل ہیں تو اور چونکہ وہ انٹرسٹڈی نہیں ہیں شاید خاکان عباسی صاحب بیل لینے میں انہوں نے بیل اپلائی ہی نہیں کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب خود اس بات کی معافی مانگے کہ انہوں نے میرے خلاف غلط الزام لگایا تھا ورنہ میں جیل میں ہی رہوں گا تو ان کے علاوہ اس کیس کے تمام ملزموں کو بیل گرانٹ ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج اور اب چونکہ وہ کمرے خالی ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ پی ایم میں لائن کا کورٹ رہے ہیں تو نئے بندے بگڑ گئے اس کے اندر باند کیا جائے تو یہ بھی آج تنز ہوتا رہا آج ایک ہمارا موضوع یہ ہوگا دوسرا آج دیکلیر ہوا ہے اخبارات کے اندر چھپا ہے کہ افغانستان کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے جس میں تین امیدوار تھے ایک اشرف غنی صاحب جو موجودہ صدر ہیں دوسرے عبداللہ عبداللہ صاحب اور تیسرے گلبدین حکمت یار صاحب تو اس میں سے آج اناؤنس ہو گیا اشرف غنی صاحب کی جیت کا اعلان کر دیا گیا ہے اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی جیت کے اثرات کیا ہوں گے خاص طور پر جب عبداللہ عبداللہ نے ان کی جیت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ اس کو مضاحمت کریں گے اور ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے پچھلے پانچ سال وہ نائب جو ہیں اشرف غنی صاحب کے نائب کے طور پر انہوں نے ایڈمیسٹیٹیو پاورز انجائے کی ہیں پورے اس سیٹ اپ کی جو اس کو کہ امریکنز نے فاناس کیا اور جو کہ افغانستان کے اوپر چلے یہ ہمارے آج کے دو موضوعات آج کے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نئین مسود صاحب کالم لکھتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے استاد ہیں بلکہ بڑے استاد ہیں بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لائنے کا اور ان کے ساتھ ہیں میاں سیفر احمان صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ایڈیٹر بھی ساتھ میں اور کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت شکریہ سر آپ کا بھی اور ان کے ساتھ روف طاہر صاحب روف طاہر صاحب مقامی روزنا میں دنیا کے اندر کالم لکھتے ہیں روف طاہر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی بہت سارے عالمی جریدوں کے لیے کام کر چکے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں اور اسلام آباد میں ہم آئے ساتھ موجود ہوں گے دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور روزنامہ دن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسلام آباد کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ بھی بہت شکریہ آج اسلام آباد سے ہی گرفتار کیا گیا ان کو تو اسلام آباد سے ہی شروع کر لیتے ہیں بھٹی صاحب آج احسن اقبال صاحب کی بھی باری آ ہی گئی کیونکہ یہ بڑے پولے پولے چل رہے تھے نیوے نیوے چل رہے تھے زیادہ سٹرانگ ورڈر تنقید نہیں کر رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر پارٹی کے اندر بھی ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ اتنا سٹرانگ ویو کیوں نہیں لیتے لیکن ان کی باری بھی آ گئی جی یہ اس پرسپیکٹیو میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ احسن اقبال کی جو گفتو رہی ہے وہ ان لوگوں میں نہیں تھے جو ہاکس تھے اور بڑھ بڑھ کے اداروں کے حوالے سے بات کرتے تھے لیکن گورنمنٹ کے اوپر وہ کھل کر تنقید کر رہے تھے کل کے جلسے میں بھی انہوں نے ناروال میں بڑا دھوہ دار جلسہ کیا اور بھرپور طریقے سے آڑے ہاتھ ہو لیا عمران خان کو جس کے بعد آج ان کی تلبی تھی یہاں راولپنڈی نیب میں اور یہ کیس تھا جو سپورٹس کمپلیکس ناروال کا کیس ہے اس کے اندر انکوائری تھی نیب کا جو الزام ہے آج جو جاری کیا نہیں ہے لیکن جو رپورٹرز کے ساتھ آف دا ریکارڈ کوئی شیئر کرتے ان کے تفتیشی اپنی معلومات اس کے مطابق انہوں نے کہا جی وہ تعامل نہیں کرے تھے اس تفتیش کے اندر اور پھر ان کو گرفتار کرنا ضروری ہو گیا تھا لیکن دیکھیں ریزان صاحب یہ گرفتاری ایک ایسے عمل میں ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جبکہ بہت سارے کیس پینننگ پڑے ہیں نیب کے پاس پی ٹی آئی کے جس میں مالم جبا کیس ہے جس میں بی آر ٹی کیس ہے جس میں ظلفی بخاری کے کیسز ہیں جس میں دیگر جو وزیراعلا وہاں کے ہیں کے پی کے کے ان کے کیسز ہیں یہ تمام کیسز وہ ہیں جو کہ پینننگ پڑے ہیں اور دو سا شک کے خلاف جو انکوائریز تھیں ان کے اوپر بھی معاملہ آگے نہیں بڑھا تو ایسے وقت میں دوبارہ پی ایم ایل این کے ایک سابق وزیر کی جو سیکری جنرل ہے اس وقت پارٹی کا اور جو کہ ایک لینئٹ ویو لے رہا تھا اور جو مفامت کی بات کرتے تھے اس کا گرفتار کیا جانا اور ایک ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا جب آج اسلامباد ہائی کورٹ نے مستہ اسماعیل کی بیل جو ہے وہ منظور کی ہے اور بیل کے دوران جو ریمارکس آئے ججز کے اس میں کچھ ریمارکس اس طرح کے تھے کہ وائٹ کالر کرائم کے اندر نیب جو ہے وہ گرفتار کیوں کرتا ہے جب تفتیش ہو رہی ہوتی ہے تو کیس کو پروو کریں انویسٹیگیشن کے اندر اور کنویٹ کروالیں یہ وہ ریمارکس سے جو آئے گرفتاری کی ضرورت کیا ہوتی ہے جب اس کے بعد بھی گرفتاری کے بعد تفتیشی جو ہیں وہ مواد نہیں لاسکتے ان کو اندر رکھنے کے لیے یہ بہت سارے کیسز میں ہوا ہے یہ پہلا کیس مفتہ اسماعیل کا نہیں ہے پہلے بھی کیسز کے اندر زمانت ہوئی نیب کیسز کے اندر بہت سارے لوگوں کی ہوئی اور جو آہ جو دعوے کیے جاتے ہیں نیب کے تفتیشیوں کی طرف سے کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے وہ بعض آپ کوٹ کے اندر جب وہ ایویڈنس پروائیڈ کرنا ہوتا ہے سالیڈ تو وہ نیب کے تفتیشی کر نہیں پاتے تو ان ریمارکس کے باوجود ان کی گرفتاری اور گرفتاری کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ بلاول بھٹو کو بھی طلب کیا گیا ہے نیب راول پنڈی ہی لیکن وہ پیش نہیں ہوں گے ان کی آج کی جو پیپل پارٹی نے خبر دی ہے اور کوئی آہ پریس کانفرنس بھی بلاول نے کی بڑی جا رہے ہیں نا تو اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ پیش نہیں ہوں گے اس تائیس دسمبر کا راول پنڈی میں جلسہ کریں گے تو یہ ایک نیا راؤنڈ شروع ہوا ہے جس سے پلٹیکل ٹیمپریچر رائز کرے گا ملک کے اندر جن ایشیوز کے اوپر مفامت کی ضرورت تھی اس کے اوپر یہ خود کش حملے کے مترادف ہے یہ کیس پہلے سے چل رہا تھا ان کو پہلے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا اگر وہ تعاون نہیں کر رہے تھے این ایسے موقع کے اوپر جبکہ وارڈر کے اوپر جو ہے وہ شدید قسم کی سلطیال خراب ہے پھر انٹرنل مفامت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ چلیں جو ایشیوز لیجسلیشن کے حوالے سے پینڈنگ ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا ایشیو ہے اپوزیشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو اسی طرح کچھ اور ایشیوز ہیں سپریم پورٹ کے حالیہ فیصلوں کے حوالے سے تو اس کے اوپر کنسینسز بیل کرنے کے لیے کچھ کوششیں ہو رہی تھیں تو اس کے اوپر یہ خودکوش حملے کے طور پہ یہ گرفتاری جو ہے سامنے آئی ہے اس کا پلیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آج جو مریم اور انگزیب نے پی ایم ایلین کی طرف سے ٹاک کی ہے میڈیا ٹاک اور جو بلاول بٹو نے آج پریس کنفس کی ہے اس کا آل موسٹ کانٹینٹ جو ہے وہ سیم ہے اور بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے دونوں اپوزیشن کی بڑی پارٹیاں جو ہیں جو ہیں وہ اس ایک اقدام سے آ چکی ہیں آ سکتی ہیں اس وقت دونوں ایک پیج پہ آ بھی سکتی ہیں لیکن پروفیس صاحب حکومت کو تو ایک قانون سازی نہیں کرنی تھی کسی حوالے سے جس کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اور وہ قانون سازی جو ہے اس ڈیٹیلڈ آرڈر کے بعد پتا چل گیا کہ وہ سیمپل مجورٹی سے بھی نہیں ہو سکتی اس کے لیے ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے جو حکومت کے پاس نہیں ہے تو ایسے میں تو اپوزیشن کو لیو اور نہیں کرنا چاہیے تھا لاد پچھ کارنا نہیں چاہیے تھا حکومت نے چھترال شروع کر دیا یہ ہے کہ چار پانچ سنگین جرم ہیں احسن اقبال کے سب سے سنگین جرم تو اس کا یہ ہے اس نون لیگ سے تعلق ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جنرل سیکٹری بھی ہیں تیسری یہ بات ہے کہ وہ ایک کامیاب و کامران منسٹر رہے ہیں ماضی میں ان کی کامیابی جو ہے وہ بہت پڑا جرم ہے چوتھا جرم یہ ہے کہ وہ ایک پڑے لکھے ہمارا نسبتن اگر آپ دیکھیں نا قومی سطح پہ اور بین القومی سطح پہ بھی ایک چہرہ مورا ہیں اور تھے ہماری سیاست کا آخری جرم جو جو ناقابل معافیہ ان کا وہ نسبتن ذرا غور کیجئے کہ میں نے نسبتن کا نفس بطور خاص بولا وہ نسبتن آنسٹ آدمی ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ ہماری اس پیاری حکومت کے دور میں پانچھے اس طرح کے بندہ جرائم رکھے اور آپ کہیں کہ وہ پابندے سلاسل نہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں وہ کسے کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ ناچ نہ جانے آپوزیشن ٹیڑی ہماری حکومت جو آپ نے اشارہ کیا بہت بڑی بات کیا آپ نے کہ ان کو تو مسئلتوں کی شہرہ پر غامزن نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو تو اس قانون سازی کی طرف نہیں ڈانا چاہیے تھا جو ان پہ میرے خیال میں ایک طرح کی پابندی آئید ہو گئی میرا یہ خیال ہے اور دو ٹوک میرا موقف ہے اب حکومت شاید وہ آئین سازی کرنا ہی نہیں چاہتی جس اس کا آپ نے اشارہ دیا اگر کرنا چاہتی ہوتی لیکن لگی لپتی بات نہیں ہے اگر کرنا چاہتی ہوتی تو احسن کی بتائے بجائے کسی اور پہ ہاتھ صاف کر لیے جاتے ہیں اتنے کلین پرسن کو میں ایک رضی بھائی آپ کے سامنے پہلی دفعہ بیٹھا ہوں اس سے مجھے تفاق نہیں ہے ایک میں آپ کو بات بتا دوں میں نے اپنی زندگی میں نونلی کو آج تک تو ووٹ نہیں دیا لیکن میں اتنا تو جانتا ہوں یعنی میں اتنا اندہ نہیں ہوں جتنے غزرہ ہو جایا کرتے ہیں اپنے جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے یہ جو احسن کی گرفتاری ہے اگر آپ دیکھیں تو میں جب آ رہا تھا اس سے پہلے بات کی میں نے بطور خاص دو تین منسٹر سے بات کیا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ اندہ کال نہیں سنیں گے وہ کہتے ہیں یار ہم خود حیران ہیں اگر کوئی وفاقی وزیر کہے کہ احسن اقبال کی گرفتاری پہ ہم خود حیران ہیں تو بتائیے یہ بات تو بلا تفسرہ بن جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے یہ تو بلا تفسرہ بن گئی اپنا صحیح فرمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو مطلب کے حکومت واقعی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس قانون سازی میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کسی کو شیمہ کی اندر اندر ایکسٹینشن کے لیے وہ بات تو بات میں ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ مجھے میں حیران ہوں کیا کوئی پارٹی پاکستان میں نون لیگ جتنی بھی بدیانت ہے تو میں تو خود تحران ٹھیک ہے کہ بات سارے بھی اوپر سے لے کے نیچے نیچے سے لے کے اوپر اور ہوریزونٹل اور ورٹیکل یعنی یہ ساہت تک سرائد کر چکی ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایک کر کے سب بدیانتوں کو پکڑا جا رہا ہے اچھا ان کو کیفر کردار تک پہچانے کی نہیں تو بات دیارتوں کی بیلے ہو جاتی کیا کریں آپ ہاں نہیں زمانتیں ہو جاتی ہو کیفرے یہ بھی کیفر کردار ہی ہے نا یہ بھی کیفرے کردار کردار تک کچھ آگے یعنی وہ کہتے ہیں کہ چلو مجھے کچھ ایسے گما ہوتا ہے جیسے کوئی ماضی میں تاریخ کے اوراک اگر آپ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو ماضی میں شہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں شہر کا امیر ہے شہر کا ایک بادشاہ ہوتا تھا ایک بلا پڑھتی تھی آگے وہ کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتی تھی تو یہ ہے کہ وہ بلا ابھی ہمارے شہر میں میرا خیال دندنادی بھر رہی ہے وہ اس کا شکنجہ کسی بھی آ سکتا ہے چلے پاکستان میں دیکھیں مہین سیفر مہن صاحب ہو سکتا ہے پچھلے جنمین انہیں کوئی باد دیانتی کیوں شاید میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس وقت کوئی گناہ نہیں کیا ماضی کے گناہ کیا آپ کو سکتا ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کر کے معاملہ بن رہے ہیں کہ جو آپ دیکھیں میرا خیال ان کا ریزن فور لائف ایگزسٹنس آئی نہیں وہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے وہ جو آئین سازی قانون سازی وہ ان کا میرا خیال ہے ان کا موٹو ہی نہیں ہے ان کا concern ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آگے جاگے کیا بلائنڈ کھیل رہے ہیں وہ خود اعتمادی ضرور سے زیادہ جو وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے جو خود فریبی سے بھی کو کراس کر چکی ہے اس کے نتیجے میں ہر ایک پہ حال دالا جا رہا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا جی کچھ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور خاص طور پر نیب انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو یہاں تو نیٹ ورکنگ صاحب دکھائی دیتی ہے ایک دن کوئی صاحب ہمارے آسان اکبال صاحب بولتے ہیں اگلے دن گرفتار ہو جاتے ہیں اور میٹر آپ کے پاس ہوتا کوئی نہیں انکرمی نیٹنگ ایبیدنس یا شواہد تو آپ کے پاس ہے نہیں تو اس میں وہ جا گھنسائی ہے کہ ان ہوتی بھی ہے تو وہ پڑے وہ کہتے ہیں جی کوئی یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس وقت ایک اہد معاہدہ لے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا پانچ سال کا ڈینئر سکیور ہے وہ جو خود اطمادی ہے وہ انہیں چلائے پھر رہی ہے میرے حال اور تو کوئی ان کو مسائل ہی نہیں ہے نہیں میں تھوڑا سا اس کو ادھر بھی لے آتے ہیں کہ روف طاہر صاحب کو شرکے گفتگو کرتے ہیں روف صاحب سی پیک جو ہے وہ جیسے جس حالت میں پی ایم ایل این کو ملا اس وقت وہ سی پیک نہیں تھا انٹی سی سا نیشنل ٹریڈ کاریڈور تھا پھر جب سوری مشرف صاحب سے نیشنل ٹریڈ کاریڈور ملا زرداری صاحب نے اپنے آخری دنوں میں سی پیک کا نام دیا اور بنواز شریف صاحب نے ان کو پلاننگ کمیشن کے طور پہ اس کا کسٹوڈیر بنایا اور یہ چیزیں لے کے چڑھ رہے تھے ان پر بڑی تنقید ہوتی تھی کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تو وہ جب ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی تو ہمیں پتا چل گا کہ ان کے اندر تو نانڈس کو یہ کلاوز لکھی ہوئی تھی کہ ہم کسی تیسرے ملک کو نہیں دکھا سکتے چائنہ کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے ہماری موجودہ حکومت جو کہتی تھی ایسان اقبال صاحب فوراں اس کے کلیریفکیشن کہلیں یا تردید میں کہلیں وہ اتر آتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے کسٹوڈین رہے ہوئے تھے ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سی پیک کے حوالے سے حکومت پہ تنقید کر رہتے اور حکومت سی پیک مائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہے نہیں چاہتی کہ وہ آگے بڑھے تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو جب بیس اکیس اگس کو پچھلے سال ساوزن نیٹین میں امیارخہ صاحب نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا اور شاہ محمد قشن صاحب ان کے وزیر خارجہ بنے ان کا پہلا بیار یہ تھا کہ ہم خارجہ پالیسی کے سمت درست کریں گے جی بالکل اور وہ جو رزاق داؤ صاحب ہے انہوں نے کھل کے یہ بات کہہ دی کہ سی پیک کے جو معاہدے ہیں اور جو مرصوبے ہیں ان پر ایک سال کے لیے انہیں فریز کر دیا جائیں نہیں نہیں ٹھیکے ہوئے ان کی پارٹ ان کی کمپنی شامل تھی اس ٹھیکے میں جو ٹھیکہ ملا اس کے بعد اور پھر پر تردید کر دیتی اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جولائی میں غیر بیس یا بائیس جولائی کو جب ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی اسی سال ہمارے وزیراعظم صاحب سے تو انہیں کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں امریکہ نے یعنی ٹرمپ نے اس لیے امداز بند کر دی پاکستان کی کہ وہ حکومت جو تھی پچھلی حکومت وہ ڈیس اوبیڈنٹ تھی ڈیس اوبیڈنٹ تھی نار کو اپریٹیو تھی ٹھیک ہے یہ جرم تھا میانو آشیو صاحب کا اور ان کا رفقہ کا جن میں جنابِ آسن اقبال صاحبی شامل ہیں تو ان کا جرم بشمار جرائم ہے جی آسن اقبال کے جن میں سے جن کا ذکر میرے بھائی نئی محسوس صاحب نے کیا میاں سیخور امان صاحب نے کیا اور اصل جرم جو ہے وہ آپ نے سنا ہے ہم بچپن میں کہانی پرا کرتے تھے گریزی اردو میں وہ میمنے کی کہانی جو ہے وہ جو بھیڑیا میمنے کو کابو کرنا چاہتا ہے کہتا کہ تم پانی گردہ کر رہے اس نے کہا دور پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے اس نے کہا میں تو نیچے ہوں اس نے کہا پھر پچھلے سال نے تمہارے باپ نے کیا تو پچھلے سال کیا ہوگا اس نے کہا پچھلے سال پہلے ہی نہیں ہوا تھا اس نے کہا پھر تمہارے باپ نے کیا ہوگا یہ کہا اس نے بوچ لیا اب آپ یہ دیکھیں کہ نیب نے اب تک جو کاروائیاں کی ہیں اور جن میں صداییں بھی ہوئی مثلا ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں نواشیو صاحب کو کیپٹر سبدر کو اور مریم کو صدا ہوئی دس سال کی آٹھ سال کی اور ایک سال کی اور اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس جنابی اطرمین اللہ صاحب اور ان کے ایک یا دو رفقہ نے اس بہت میں موجود تھے زمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے جو فیصلہ لکھا جس میں سابق سابق چیف جسٹس ساکر نصار صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ترتالی سبقہ فیصلہ لکھ دیا حالہ پیل جو ہے وہ تو زمانہ جو ہے وہ تو آدھے آدھے صفے میں اس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اصل میں اس فیصلے میں جنابی اطرمین اللہ اور ان کے رفقہ نے جو تفصیل لکھی اور جس طرح اس فیصلے کے درجیاں اڑا دی جو اسلام پر آئی کورڈ نے کیا تھا پھر راجہ قبر اسلام کو جس طرح زمانت ملی اور ہائی کورڈ نے جو فیصلہ دیا لاہور آئی کورڈ نے ابھی مریم نواز کی زمانت مجھے فیصلہ دیا چودہی شوگر ملز میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فیصلے جو ہائی کورڈ نے کیے نائب کے مقدمات کے حوالے سے وہ کافی نہیں ہیں جسٹر جعوید اقبال کو آئینہ دکھانے کے لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ سابق چیف جسٹر جو پرسو تک جسٹرس تھے چیف جسٹرس تھے جناب خوصا ساتھ وہ کچھ عرصہ پہلے کیا کہہ چکے ہیں کہ نائب کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے نائب کو یہ تاثر ختم کرنا چاہیے کہ پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے چلیں اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کیونکہ نائب خوصا صاحب کے بارے میں جو پی ٹی آئی کی سوچل میڈیا ٹیم میں وہ ہی کافی کچھ کہہ رہی ہے تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں بٹی صاحب مقصر بتائیے گا کیا کیا آپشنز ہیں اب ان کے پاس ایک تو نوے دن تک یہ نائب کی کسٹڈی میں رکھے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی کوئی زمانت کی اپلیکیشن فائل ہوگی اچھ میں تین چیزیں آپ کو ایک تو یہ کہ جتنی بھی نائب نے گرفتاریہ کی ہیں اس میں یہ رہا ہے کہ پچاس سے ساٹھ دن تک نائب کا سٹڈی میں رہتے ہیں لوگ اور اس کے بعد کوٹ ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیتی ہے اور اگلے تین سے چھ مہینے کے اندر جو ہے وہ بیل ہوتی ہے یہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے آپ آسفلی زرداری فریال طالب کسی پارٹی کا کوئی جو بندہ گرفتار ہوا اس میں یہی پروسیجر ہو کیونکہ یہ کوٹ کے اندر کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر پاتے نائب کے تفتیشی نلائک ہیں امتیازی اس کا نائب سلوک کا شکار ہے جو کہ چیف جیسے صاحب آصف سعید خوصہ صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ جو تاثر پھیل رہا ہے کہ اعتصاب امتیازی ہو رہا ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے نمبر ون کہ یہ پچاس سے ساٹھ دن کی گیم ہے اور پچاس سے ساٹھ دن کے آگے تین مہینے اور لگا لیں چار لگا لیں تو اٹ مینز کہ جو کنسینسز کا ٹائم سپریم کورٹ نے جس کے اوپر آپ کو باؤنڈ کیا ہے وہ آپ ٹائم بارڈ کرنا چاہتے ہیں نمبر ون ایک تو یہ انٹینشن موجودہ گورنمنٹ کی اور نائب کی جو ہے وہ سامنے آجی سیکنڈلی رزوان صاحب جب دیکھیں نا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی نہیں بول رہا تھا حتیٰ کہ وہ جس کے مدعی تھے اس میں فیصلہ آ گیا کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کچھ اس کی تعریف کر رہے ہیں وہ اس پہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ساڑھے تو بھلا ٹال اس محول کے اندر یہ جو کیا گیا ہے اور دیکھیں ایک واضحہ نظر آر دیکھیں ڈیل کہاں پہ ہوئی جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں بڑے اپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھیں گورنمنٹ نے کہا کہ نیب قوانین میں تبدیلی کریں گے اپوزیشن کو ایگری کیا وہ تبدیلیوں کے اوپر مفامت ہو گئی بات چیتہ ہو گئی اور نیب کو بتایا گیا کہ یہ جناب ہم کرنے جا رہے ہیں نہیں تو ہماری بات مانو اب نیب سے ہر بات وہ منوائی جا رہی ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے اور اس زور پہ منوائی جا رہی ہے کہ نہیں تو ہم قانون تبدیل کر دیں گے نہیں تو ہم قانون تبدیل کر دیں گے اور امید ہے کہ اپوزیشن آپ دوبارہ نہیں ٹرائپ ہوگی لگتا ہی یہ ہے ٹھیک پی ایم ایم نے رام سے بیٹھی تھی پی ٹی ای نے ڈانگ کر دماری ہماری 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 اظہار اپنی اوقات کے مطابق حکومت کو پڑے گی نا ایک اس کی یہ صورت ہے دوسری صورت میں دونوں صاحب سے مقصر مقصر بتا دیجئے گا پی ایم ایم نے امامی رابطہ مہم کا آغاز بھی کیا ہے جس کا پہلا جلسہ ناروال میں ہوا جس کو ایسن اکبال صاحب نے لیڈ کیا ہے اور اب انہوں نے پورے ملک میں جانا تھا اور ایک یہ بھی افواہ تھی کہ اگر مریم کی بیل نہیں ہوتی انہیں باہر جانے کی جانس نہیں ملتی تو وہ بھی ان کو جائن کر سکتی ہیں یور ٹیک دیکھیں اج یہ ہے رضوان بھائی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نو چپ کر کے بیٹھتی ہے تو تب بھی جو حکومت ہے ان کی جو آقبت ناندیشی ہے اس پہ پردانی آتا اگر وہ بولتے ہیں تو تب بھی بات وئی ہے اب دیکھیں دوسری طرف بلاول اگریسیو ہیں اور یہ چپ ہیں میں کہتا ہوں سارا زمانہ چپ ہو جائیں سارے چپ کر جائیں لیکن ان کی جو آقبت ناندیشی ہے وہ پکار پکار کے بولتی ہے ان کی جو میس مینجمنٹ ہے اس کی بازگشت کہاں جائے اب میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ حکومت سے کچھ نہیں ہو رہا اب دیکھئے جو پروگرام جس کے تحت میں تو اسے پروگرام ہی کہتا ہوں جرائم چلیں جرائم کا ایک سیکوئنس جس پروگرام کے تحت احسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے بابا نوے پرسنٹ اس کا تو کام ہوا ہوا ہے ناروال سپورٹس کمپلیکس کا اسے مکمل کریں اب پھر اگلا جرم تو پھر سرزد یہ حکومت پہ ہو رہا ہے کہ اتنے جو عرب روپے لگے ہیں وہ کمہ میں چلے گئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں مسلم لیز نون کی پالیسی بہت اچھی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار لوگ خود ہی دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں رضوان صاحب کہ اس کی زمانت کے لئے وقلا کی ضرورت نہیں ہوتی اور کچھ حکومتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی قانون کے تحت نہیں چل رہی ہوتی وہ جس کو پھنسانا چاہیں انہوں نے ایک کڑکی رکھی ہوتی ہے کڑکی رکھی ہوتی ہے یہاں تو اس وقت وہی رہا جائے میاں سیفر مان صاحب محصران ذرا بتائیے گا ویسے حکومت کو سوجی کیا ہے جیسے ابھی ٹائم لائن دی ہے بھٹی صاحب نے کہ جتنی دیر میں ان کی بیل ہوگی اتنی دیر میں وہ کنسنسس والا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہوگا ٹھیک ہے تو کیا یہ انٹینشنلی حکومت کر رہی ہے کہ اسے اپنے خالقین کو جو ہے وہ ابلائیڈ نہ کرنا پڑے نہیں نہیں میں نے آپ کو پہلی کہا ہے نا یہ بھی انکومپیٹنس ہے کہ آپ چیزوں کو فورس ہی نہیں کر رہی آپ کو چیزوں کو منیج کرنا نہیں آتا کنفلکٹ ریزولیشن نہیں آتی یعنی کہاں پہ کس طرح کرنا ہے نہیں نہیں یہ حکومت تو آناؤنس کر دیتی ہے کہ ہم جسٹس بکار سیٹ کے خلاف ریفرنس فائلیشن سے گھا دے آپ اندازہ کریں گے اور پھر دور لگاتی ہے اس کے میں شکین کریں جس دن وہ پریس کانفرنس ہو رہی سیٹڈے والے جن دور لگاتی ہے پہلا رد عمل یہ تھا کہ اس سے بڑی ہماکت کوئی نہیں ہوگی جی 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 یعنی اس سے کہ آناؤنس کرنا بھی ہماکت ہے کیونکہ جیجمنٹ کی دنیا دوسرا یہ تھا جو میں لفظ بول رہا ہوں کہ خود فریبی خود اعتمادی کی ایک عجیب ڈگری ہے جس میں جس میں وہ سمجھے ہیں جھوٹا آدمی ہمیشہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے جھوٹ کا تو خیر وہ جھوٹ کا تو بیسی ثابت ہو گیا نا کہ وہ اردوان صاحب کو جا کے کہتے ہیں جی اردوان صاحب آدمی ہمیشہ کانفیڈنٹ نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی میرے نے بات کی نایب کی ان کوپیڈنٹس بھی آپ نے بھی کی اب بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو محول پیدا کر دی ہے نایب کمپیڈنٹ ہے حکومت جو ہے محول پیدا کر دی ہے صاحب وہ اب یہ ہے کہ اب کسی بھی شخص کو بلا جواز کسی وقت بھی گرفتار کی یاد آ سکتا ہے بس بلا کو آپ نراز نہ کریں اگر بلا نراز ہوگی وہ پرانی تریخی بلائیں ہوتی تریخی بلائیں ہوتی نہیں ہم جا تو لالج موری بلا سوچا تھا یہاں پھر آپ لالج کی جگہ لفظ تو یور لانے والے ہیں جناب رحم طاہر صاحب ایک بات تو میں یہ ارز کروں جی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں برادران بڑے میاں صاحب نواز شریف جو علیل ہیں اور بہت سخت علیل ہیں شاید انہیں لندر سے امریکہ لے جانا پڑے باستن جانا پڑے اور شباز شریف صاحب جو وہاں موجود ہیں اپنے بھائی کے مارداری کے لیے علاج کے لیے ان دو کے سوا تو مسلم لیگ بور رہی ہے نا ابھی یہ جو فیصلہ آیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون خاموش ہے اس پہ اس کے سکی جنرل آسن اقبال صاحب کا بیار اسی وقت سامنے آیا جس میں انہوں نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا سب سے پہلے آیا سب سے پہلے آیا اور کہا کہ کاش یہ فیصلے پچاس پہلے اگر ہو جاتے ہیں تو بات کے علمیوں سے ہمیں اس کے علاوہ آپ ہی دیکھیں کہ میاں آصف جو ہیں خاج آصف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی سکتری ہے قوم اسمبلی میں اور انہوں نے بھی اسے بیان دیا پارلیمانی سربراہ پارلیمانی سربراہ ہے پارٹی کے قوم اسمبلی میں تو انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ اس کی تائد کی فیصلے کی اور تعریف کی اور کہا کہ منظر حمد ہونا چاہیے دیکھیں ابھی چند دن پہلے ایاز امیر صاحب نے ایک بات کہی اور آپ کو معلوم ہے آپ ایاز امیر کو سنتے بھی ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کے لیے ان کے دل میں بوس کے سوا کوئی جذبہ نہیں ہے اگرچہ انہوں نے نائنٹی سیون کا اہلیکشنو سے ٹکٹ پہ جیتا پھر دوزار تیرہ کا اہلیکشنو جارے بعد میں ٹکٹ نہیں ملا نا تو نرازگی ہو گیا ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ فیصلہ بعد گئے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ رانہ سماؤ اللہ پہ کوئی الزام لگا دیں کوئی الزام لگا دیں ہیرور فروشی کا الزام جو ہے یہ تو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں فیصلہ بعد میں چلے اس لئے آسن اکبال صاحب پہ آپ کوئی الزام لگا دیں لیکن کرپشن اور آسن اکبال کرے گا یار خدا کا خوف کریں لیکن چونکہ انہیں پھندہ ڈالنا ہے چلیے میں کھٹکتا ہوں دلے یہ الزام کانڈا چلے بٹی صاحب ایک فکرہ رضوان صاحب پاکی اے داما کی داستان اتنی نہ بڑھائیں مجھے پتہ ہے ہائر ایڈوکیشن پیمیشن میں کیا ہوتا رہا آپ کا شیئر اتنی نہ بڑھائیں چلے آپ کی بات بھی آگئی نہ بڑھا پاکی اے داما کی حق آگئی مجھے بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے ایسن اکبال صاحب کی طرف جب وہ ویجن ٹوانٹی ٹوانٹی کو ہیڈ کرتے ہوتے تھے اور صاحب کے پاس ان سے تو آگاہ نہیں ہوں لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ کافی خوشگوار ہے اس حوالے سے جو ابھی رہوف طاہر صاحب نے بات کہی میرے نظیر کے ایک ہی میعار ہے جو آدمی کرپٹ ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اطاعت قبول کر لی ہے اور جو کرپٹ نہیں ہے وہ کھڑا ہوں گے پیر پکارہ ایک بات کہا کرتا کہ جینوں نے پیسٹری کھائی وہ پکڑے گئے کہ انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی اور جو بیکریوں کی بیکریوں چٹ کر گئے چلیے وہ فرشتے قرار پائے کہ انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے ابھی جا رہے ہیں بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کے الیکشن کے حوالے سے لیکن فعلال پروگرام میں وقت فعل ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو ایک مطلب پھر خوش حامدید کہتے ہیں افغانستان کے اندر الیکشن ہو گئے ہیں اور ان الیکشن کے نتیجے کے اندر جو ہیں وہ اشرف گنی صاحب صدر منتخب ہو گئے ہیں بھٹی صاحب عبداللہ عبداللہ نے اس سے انکار کر دیا اسے ماننے سے نا تو اب کیا بنے گا افغانستان کابل کی حکومت کا افغانستان کی تو نہیں کہنا چاہئے لیکن کابل کی راج جہانی کا کیا بنے گا رضوان صاحب آج کندوز میں جو ہے نا وہ اٹیک ہوا ہے امریکن فورسز کے اوپر اور ان کا ایک سولجر جو ہے وہ مارا گیا ہے وہاں پہ تالبان نے یہ کلیم کیا امریکہ کا اور اس کا انہوں نے نام نمبر نام نمبر بھی پکتی ہے سوری اور اس میں وہ انہوں نے نام نمبر بھی جاری کیا کچھ سولجر ان کے زخمی ہیں کمانڈوز ان کے زخمی ہیں جہاں تک الیکشن کی بات ہے سب سے پہلے یہ ٹرمپ آئے وہاں پہ پھر جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے ملاقاتے کی عبداللہ عبداللہ سے الگ کی جتنے سٹیک اولڈر سے ان سے ملاقاتے کی ان کو اگری کرنے کی کوشش کی کہ ریزلٹ اناؤنس ہونے دیں اور آپ کو بعد ذہن جو ہے وہ ایڈیسٹ کر لیا جائے گا لیکن وہ نہیں مانے آپ دیکھیں اس وقت جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں آپ کو کلیر کٹ اگوانستان ڈیوائیڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں سے عبداللہ عبداللہ اور دیگر امیدواروں نے اکثریت لی ہے یعنی جیتے ہیں اس میں ہے فارے ہے ہلمنڈ ہے زابل ہے اور آگے جا کے جو کنڑ کا ایریا ہے وہاں سے جیتے ہیں خوست کا ایریا ہے وہاں سے غزنی سے آنور جو ہے حیرات اور حیرات سے بلک تک کا جو ایریا ہے یہ آپ کو جیتے ہوئے نظر آتے ہیں اشرف غنی اچھا اس کے اندر ہوا کیا کہ یہ الیکشن جو ہوا ہے یہ ان کے تذکرے کے اوپر ہوا ہے تذکرہ جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے ان کا جس کے اوپر ایک تصویر لگی ہوتی ہے اور ساتھ قواہف درج ہوتے ہیں اور وہ سٹیمپ ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسیپٹیبل قرار دیا تھا اب تذکرے کی جب جانچ ہوئی جو کہ سب سے بڑا عبداللہ عبداللہ کا اس وقت الیگیشن ہے کہ تصویر کسی اور کیا اور قواہف کسی اور کے درج ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو ویریفائی کروائیں اور جو جس میں تصویر کسی اور کیا اور ساتھ نام اور قواہف کسی اور کے ہیں ان کو مسترد کیا جائے ووٹس کو جو کہ بہت سارے ہیں اور ان کے نزدیک جو ہے اگر وہ ووٹ نکال دیے جائیں تو اشرف غنی کی جیت بنتی نہیں ہے 50% پلاس میں اس کو شوک کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور عبداللہ عبداللہ کو 39 غالباً جو ہے پرسنٹ کے اوپر شوک کیا گیا ہے باقی اس سے بھی نیچے ہیں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ متنازہ الیکشن ہے اور اس کے اوپر تنازہ آگے چلے گا اب امریکیوں کے پاس عبداللہ عبداللہ کو دینے کے لیے کیا ہے اس وقت جو بیسیکلی اپنے ماسٹرز کے ایجنڈے کو وہاں پہ یعنی ایجنڈے کو فالو کر رہا ہے وہ اشرف غنی ہے اور وہ انڈی ایس اور جو راہ مل کے کر رہی ہے ریجن کے اندر ان کی بیک اپ کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی اس کو چونکہ آگے اشرف غنی چلا سکتا تھا سو امریکیوں کے لیے موس سیوٹیبل جو آپشن تھی وہ اشرف غنی کی تھی اور انہوں نے وہ لے لی ہے اب وہ اس کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے اس پولیٹیکل ایکٹیوٹی کو نمبر ون اس سے معاملہ حال نہیں ہوگا ایک طرف جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیل بریک ہونے جا رہی ہے اور بقاعدہ اب اس کے اوپر دستخط ہوں گے ایک ایسے موقع کے اوپر یہ ایکٹیوٹی تالبان کی سامنے آئی ہے اور تالبان کا اس کے اوپر جو ان کے ترجمان زبیولہ مجاہد کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ اپریشن کیا گیا امریکیوں نے اپریشن لانچ کیا جس پر ہمارے جو جمجو ہیں انہوں نے ان کے کمانڈوں کو مارا ہے ایک سولجر مارا گیا اور زخنی ہے کچھ تو اس کے اوپر ابھی امریکی ردعمل نہیں آیا آج ابھی جب صبح ان کا وہاں پہ صبح ہوگی اور ردعمل آئے گا تو دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے وڈرا کرتے ہیں یا جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اینہی ہو ایک کلیر ڈیوائیڈ اگوانستان کے اندر نظر آتی ہے اور وہاں پہ ایک کوئی پلٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس الیکشن کے نتیجے میں بھی اور آج تک کی جو صورتحال ہے جو تھرڈ یا آپ کہہ لیں مین اس وقت فورس ہے طالبان کے پاس دوزار ایک کے بعد سب سے بڑا ایریا جو ہے آج ان کے تسلط کے اندر ہے یا ان کی اس کے اوپر وہاں پہ کنٹرول ہے اگوانستان کے اندر تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو دوزار ایک کے اندر ان سے چھینا گیا تھا وہ آج اس کو ایکولائز کر چکے ہوئے ہیں اور جتنی ان کی ایکٹیوٹی تھی اس کے اوپر امریکنز کی اور پوری دنیا کی نیٹو کی اس کے اوپر پانی پھر گیا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے روف طاہر صاحب یہ جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ ووٹنگ پیٹرن ابھی بھٹی صاحب نے جو بتایا ہے جن جن علاقوں میں ایران کا انفلونس تھا وہاں سے اشرف گنی صاحب جیتے ہیں اور جن تھوڑے بہت علاقوں میں پاکستان کا انفلنس ہے وہاں سے عبداللہ عبداللہ دیتے ہیں یہ کوئی ہماری پولیسی کے اندر کہیں یہاں پہ تو ہم نے یوٹن نہیں لیا دیکھیں جی یوٹن ہمارے لیڈر میں دہتا کہ بڑے لیڈروں کی پہچار یہ ہے کہ وہ یوٹر لیتے ہیں اور جتنا بڑا یوٹر لیتا اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے قائد عظم نے تو ایسی کہا تھا کہ فیصلہ کرو سو بار سوچو اور جا فیصلہ کرلو تو اس پہ مردوں کی طرح ڈٹ جاؤ یوٹرن کے حوالے سے بھی اردوان نے ہمیں جو آئینہ دکھایا ہے جی اور جو کچھ اب کو اللہ علم پر کارفرس میں عظم شرکت کے بعد ہمارا چہرہ بنائے دنیا کے سامنے دیکھیں بھٹی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ الیکشن کے بعد کا افغانستان جو ہے نا اس کا لقشہ بیان کیا اور بہرار بڑھتا جا رہا ہے جی یو ایس ایس آر کو اللہ تعالیٰ ریکل دی تھی وہ نو سال بعد وہاں سے چلے گئے سنبر سیمڈی نائن میں آئے تھے اور ایٹی نائن میں چلے گئے ایٹی نائن میں اور یہاں پہ اٹھارہ سال ہو گئے ٹوزرو برن میں ہوا تھا نانی لیور اور اس کے دو مینے بعد آ گئے تھے بوش جونئر صاحب نے اپنا پورا آٹھ سال گزارے اس کے بعد پہ دو ٹرم اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کی کمپین اس بنیاد پہ تھی پہلی کمپین جو تھی دوسری بار بھی لڑے ان کی کمپین اس بات پہ تھی کہ افغانستان تہذیبوں کا قبرستان ہے ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں یہی بات ٹرمپ نے کہی لیکن افغانستان کی دلزل جو ہے نا جی اپنے امریکہ دستہ جا رہا ہے میں پھر ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ حاصل اقبال پہ درمیان میں لے آیا دوبارہ کہ ایسے موقع پہ جب افغانستان جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو رہا ہے وہاں پہ بوران بندنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں اتحاد اور یکجیتی کی ضرورت ہے اس لیے کہ ان کے حالات سے افغانوں کے حالات سے حملات تعلق نہیں رہیں گے وہ فال آٹ ادھر بھی آئے گا لیکن یہاں تو مسئلہ حاصل اقبال ہے جی یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ کچھ اور ہے جبکہ ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے ویسے ہم کیا کر لیتے زیادہ سے زیادہ کہ ہم دور لگا جاتے نیا سیفر رمان صاحب جیسے ہم کالالپور میں بھی لگا گئے میں علامہ اقبال کے جو اشار ہیں ان سے ہمیں افغانستان سے محبت بڑی یگان پیدا ہوتی ہے میرے کچھ آپ نے عزیزداری افغانوں میں ہے افغانوں نسل لوگ جو یہاں تھے ان کو پاکستان سے آپ نے تکلف دور کرنے کے لیے ساری حدود کراس کی تو مجھے ان کے ساتھ اکثر اختلاف ہوتا تھا کہ میں پاکستان کے حوالے سے وہ اچھے الفاظ یا اچھا اظہار رائے نہیں کرتے یعنی کہ پاکستان سے کوئی محبت کوئی خاص عقیدت تو میں بلکہ بعض اوقات بات کو مذہب میں بھی ڈال لیتا تھا میں نے یہ افغانستان سے ہمیں کبھی تھنڈی ایوانی آئی حتیٰ کہ زلزلے بھی وہاں سے آتی ہیں نہیں لیکن ہر ذریع شعور بندے کا اپنے سسرال کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے چلے وہ بارہ بھی آتی ہے نہیں نہیں کہ میں مقصد یہ ہے کہ میں اس کا تذیہہ اس حوالے سے نہیں پیش کر رہا اچھا اچھا تذیہہ نہیں ہے یہ باقیدہ اوبجیکٹیو تذیہہ ہے کہ وہاں میں جو افغانوں نسل دیکھیں نا ایک تھوڑا سا ٹرنٹ پایا گیا جو ماضی کا علاقہ غیر تھا جی بالکل اور اس کو جو ایک پورس بارڈر تھا اتنا لمبا اس بارڈر کے اوپر میں نے خود نقل و حرکت دیکھی ہے ہر طرح کی اشکیات ہر طرح کا کانٹرابینڈ آئیٹم نجائد اسلحہ نجائد کرنسی یعنی کہ ہم نے خام کھا گیا لاؤ لیسنیس کا ایک سلسلہ بنایا یعنی کہ مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ وائلنس انڈویجول وائلنس کو سب سے بڑا نوم تھا وہاں پہ یعنی کہ افراد جو تھے وہ ٹوپک زمہ قانون کے تحت اپنی بات منوا لیتے تھے اس میں ہمیں بہرحال یہاں پہ اب رفٹ بڑی پیدا ہوئی نورڈن الائنس اشرف غنی ڈومیننس تو ویسے بھی پشتونوں کی ہے طالبان بھی پشتون ہے اب یہ ہے کہ اس وقت وہاں جا کے اب ایک باتیں تو دو تن چار باتیں تو ہو گئی کچھ باتیں مجھے اچھی بھی لگیں کہ افغانستان کا الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ پہ بڑا زور میں دے رہا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ افغانستان جیسے ملک کو جس کو لوگ سمجھ دے ہیں کہ ایک بیک ورڈ کنٹری ہے اور اس کی جو سربراہ ہیں وہ ہوا نورستانی ہوا عالم نورستانی یعنی کہ خاتون ہے تو یہ بھی ایک میں سمجھا ہوں یہ اٹک سے پار ہوا جو ہے مذکر کو بھی کہتے ہیں ہوا ادھر موننس ہوتی ہے ادھر جا کے مذکر ہو جاتی ہے ہوا ہوتا ہے نہیں وہ ہوا ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے ہوتی چیزیں ہم نے دیکھا ہے یہ دیکھیں ہیں بہتر مہا امن ہوگا تو اس کا فال او ادھر بھی امن کہ ہی آئے گا کیونکہ پاکستان اسے بلکل جدہ گانا طور پر نہیں رہ سکتا بلکل پہلو تو ہی نہیں کی جا سکتی ٹھیک ٹھیک اپنا پروفیس صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے افغانستان کے اندر خاص طور پر پاکستان نے بھی تھوڑا سا چینج آف ہارٹ کیا اور ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں یہ اس سے پہلے ہمارے پروگراموں میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہمارے سارے ایک جو ہیں وہ ایک باسکٹ میں نہیں ہیں اب ہم نے تمام لوگوں کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نہیں بھی ہیں ہم نے تمام دوستوں کو کوئی اپنا فیورٹ نہیں رکھا وہاں پہ تمام کو اپنا فیورٹ کہا ہے تو کوئی بہتری کی صورت ہوگی اس بہتری کی صورت تو ہمیں افغانستان سے نظر نہیں آئی ہر حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے انواز شریف صاحب آئے اس سے پہلے زرداری صاحب آئے شروع میں چھے مہینے میں بڑا رمیہ سلتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر وہ 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 زبان بولتے ہیں پاکستان کے لیے حالانکہ اس وقت بھی پچیس سے ایک لاکھ بیس سے پچیس لاکھ افغانی افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ہم نے ان کو کرنٹ مار دیا ہوں تو اس وقت زیادہ مناسب نہیں کہ ان کو اپنی پڑی رہے ہیں ہماری طرف ان کا مو ہی نہ ہے دیکھئے رضوان بات یہ ہے وہ کہتے ہیں نا کافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے آپ کے پاس اب وہ وسطیں وہ فراستیں ہے ہی کہاں کہ آپ کسی کی مدد کریں بھئی آپ نے کتنی مدد کر لی کواللہمپور میں گئے کیا آپ کو تو اب جگہ جگہ پہ لالچ ہے اور وہ لالچ بری بلا کا تذکرہ بھی اب انہوں نے کیا ہے دیکھیں جس ملک میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ کمبل ہے جسے امریکہ چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن امریکہ چھوٹ نہیں رہا اس سے اب لیکن دوسری طرف کیا ہے جہاں پہ مساعد ہو جہاں پہ راہ ہو جہاں پہ امریکن سی آئیے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کٹ پتلیوں کی حکومت ہے امریکہ نہ دینے دیتا ہے کسی کو نہ مرنے دیتا ہے آپ جب بھی دیکھیں ابھی آپ نے پاکستان کا نام افغانستان کے سال لیا میں نے شکر کیا کیونکہ بات چلتے چلتے ابھی یہاں نہیں پہنچی تھی کہ پاکستان اب کیا کرے گا اب افغانستان کے حالات اس کے الیکشن کا ریزلٹ کچھ بھی ہو پرسنٹیج اوپر ہو یا نیچے ہو جب آپ کا ہمسایہ ٹھیک نہ ہو یا آپ کا ہمسایہ پور اعتماد نہ ہو جا آپ کے ہمسایہ کی طرف صحیح وہ سن لگ جائے نقب لگ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے پاکستان کبھی بہت پرانی بات نہیں مادی قریب کی بات ہے لگتا تھا کہ لیڈر ہے اور لیڈر بنیں گا اب اگر فرض کرے اللہ نہ کرے یہ حکومت پورے پانچ سال چلتی ہے جس میں سال تو ضائع ہو گیا افغانستان کے حالات ایران کے حالات یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یہ حکومت بھول گئی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے اب رہی بات افغانیوں نے کہ افغانیوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں رضی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر تیسرا افغانی جو ہے اس کا چاہے اشرف غنی سے تعلق ہو اس کا چاہے عبداللہ عبداللہ سے تعلق ہو لیکن وہ تیسرے جنہوں نے بہت کم ووٹ لی ہے ان کو ذرا رہنے دیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح امریکن شکنجے میں ہے اب اگر پاکستان اس کی مدد نہیں کر پاتا تو مجھے بتائے رشیہ کتنی مدد کرے گا آکے چائنہ کتنی مدد کرے گا آکے آپ نہ ایران کی میں ایک سچ بولوں مجھے معاف کریں تو ہم تو سعودیہ کے بھی کوئی نہیں مدد کر سکتے ہم سعودیہ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں دیکھیں بین الاقوامی امداد وہ ہوتی ہیں جب آپ کی لیڈرشپ نگر آتی ہے اور آپ بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے ایک کوارڈینیشن بناتے ہیں تو آپ کی حکومت میں داخلی سطح پر کوارڈینیشن نہیں ہے تو لیک آف کوارڈینیشن ہے مجھے بتائیں افغانستان دیکھیں ہم بات تو کر رہے ہیں افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے کیا ہمارا رضوان جی پہلا فرض ہمارا نہیں ہے کہ ہم ان کے بھائی بنیں ہم یہ نہیں کہتے اب یہ وقت نہیں کہ ہم کہیں ہم نے ان کے اتنے مہاجر رکھے ہوئے ہیں ہم نے اتنوں کو پناہ دیا اب یہ فرض تھا آپ کا اب نہ کوئی جنرل حمید گل نظر آتا ہے نہ کوئی نواز شریف نظر آتا ہے اور نہ کوئی بے نظیر ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ افغانستان کا بنیں گا کیا یا پاکستان بھی کبھی کوئی کردار ادا کر سکے گا اگر پاکستان کردار ادا نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو بہت مشکل ہوگی پورے خطے کے لیے پروفیسر نعیم مسود صاحب میاں سیفر رومان صاحب جناب رعوف طاہر صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج جب یہ خبر میڈیا کے اوپر پھوڑی گئی تو اس کے حوالے سے جو ٹویٹ آیا وہ آگا کا آیا یہ وہ صاحب ہیں جو ملہ عمر کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ جو مشہور و مروف فرار تھا توڑا بورا سے جس میں ملہ عمر موٹسائیکل پہ بھاگے تھے تو یہ موٹسائیکل کے ڈرائیور تھے یہ نوجوان تھے بنیادی طور پہ تعلق تو ان کا کراچی سے ہے لیکن یہ افغانستان چلے گئے تھے جہاد کرنے اور وہاں پہ ہو گئے تھے آج کل وہ دوہا میں ہوتے ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا یہ اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرے گئے بلکہ پہلے دوہا آفس اینی کی سربراہی میں میرا خیال ہے کھلا تھا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور یہ جو امریکی کی قتل کی رپورٹ ہے وہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوئی ہے تو مجھے کچھ عجیب و غریب اس سے وائبز ملی ہیں کہ چیزیں بہت جلدی سے تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں اور افغان جو ہیں وہ اپنی پوزیشنز بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں وہ جو ہے ماں سوائے اس ایجنڈے کے علاوہ جو ملہ عمر نے تیعہ کیا تھا کہ تمام غیر ملکی یہاں سے نکل جائیں یا ہمارے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ہم آپس میں بیٹھ کے تیعہ کر لیں گے اور وہ نے سرنڈر کیا تو القاعدہ وجود میں آئی کیونکہ اس وقت اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ القاعدہ میرا گھر تھا اور یہاں پہ جتنے عرب ہوں گے وہ میرے مہمان ہوں گے تو چونکہ میرے مہمان ہوں گے تو میں یہاں پہ اپنا ایک گھر بناتا ہوں جس کا نام القاعدہ ہوگا تو عربوں نے ملہ عمر کے سامنے سرنڈر کیا تھا انہوں نے اپنی کو لیڈرشپ نہیں رکھی تھی خیر وہ کسی دن پھر بات ہوگی اس موضوع کے اوپر تو کوئی اور مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ